بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج الفوز الكبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر انیس ہے اور اس سبق کے اندر جو انوان ہم پڑھیں گے وہ ہے مشرقین مکہ اور دور حاضر کی جہلا کا تقابل حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نموذج المشرقین وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ مُحْتَدٍ فِي تَصْوِيرِ حَالِ الْمُشْرِقِينَ وَاقَائِدِهِمْ وَاَعْمَالِهِمْ اور اگر آپ مشرقین کے حال عقائد اور عامال کی منظرکشی میں متزبزب ہو تو فَنْزُرِ الْحَالِ الْمُحْتَرِفِينَ مِنْ اَهْلِ آسِرِنَا لَا سِيَمَا الَّذِينَ يَقْتُنُونَ مِنْهُمْ بِأَطْرَافِ دَارِ الْإِسْلَامِ تو تم نظر ڈالو جو دار الاسلام کے علاقے میں بسے ہوئے ہیں بالخصوص ہمارے زمانے کے جہلا اور عوام پر ان کے حال پر نظر ڈالو جو ہمارے دار الاسلام کے اطراف میں بسے ہوئے ہیں مَا ہی اتصوراتهم عن الولایہ کہ ان کے ولایت کے بارے میں کیسے غلط عقائد اور خیالات ہیں فَمَا عَنَّهُمْ يَعْطَرِفُونَ بِوْلَایَةِ الْاَوْلِيَاءِ مُتَقْدِّمِينَ باوجود اس کے کہ وہ اولیاء متقدمین کی ولایت کا اعتراف کرتے ہیں یَرَوْنَا مُوجُودَ الْاَوْلِيَاءِ فِي هَادَ الْاَسْرِ مِنْ قَبِيلِ الْمُسْتَحِلَاتِ اور اس دور میں اولیاء کے وجود کو محال کے قبیل سے شمار کرتے ہیں یعنی محال سمجھتے ہیں اس دور میں ولایت کو وَيَدْ حَبُونَ الْاَلْقُبُورِ وَلَا تَعْبَاتِ اور اسی وجہ سے قبروں اور راستانوں پر جاتے ہیں وَيَرْتَقِبُونَ اَنْوَاعًا مِنَ الشِّرْكِ اور ترہ ترہ کی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں وَكَيْفَ تَتَرَّقَ إِلِيهِمُ التشبیح والتحریف اور تشبیح والتحریف نے ان میں کس طرح راہ بنا لی ہے وَنَرَا تَبَقَ الْحَدِيثَ الصَّحِي لَا تَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کی راہ پر جو تم سے پہلے تھے ضرور چلو گے اَنَّهُمْ عَابٍ بَلْيَتٍ مِنَ الْبَلَاَيَا اور ان آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں ہے مگر اس دور کی ایک جماعت ان کو اپنائے ہوئے ہیں وَيَا تَقِدُونَ مِسْلَحَا اور اس جیسے اعتقادات رکھتی ہے عافن اللہ سبحانہ وتعالی من تعلق اللہ تعالی آفیت کا معاملہ فرمائے اس سے عزر الشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی وَإِن كُنْ تَغَيْرَ مُحْتَدٍ في تصفیر حال المشرقین سے مشرقین مکہ کی مثال بیان کر کے اپنے دور کے جاہل عوام کی کچھ احوال پیش کر رہے ہیں اور ان کا تقابل کر رہے ہیں تو اپنے دور کے جاہل عوام اور مشرقین مکہ کے اندر کتنی اقسانیت پائی جاتی ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل بڑھیں گے عزیز طلبہ اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں جاہل عوام ہے اس کی حالت ایسی ہے جیسے کہ مشرقین مکہ کی حالت تھی ان کے اندر اور ہمارے دور کے جاہل عوام کی حالت کے اندر یہ اقسانیت پائی جا رہی ہے تو کس طرح یہ اقسانیت پائی جا رہی ہے اس کی کچھ مثالیں آگے ذکر ہیں نمبر ایک مشرقین مکہ نفس رسالت کے قائل ہونے کے باوجود اپنے دور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے اسی طرح جاہل عوام ہے حضرت شاہ علی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے دور کی وہ اولیاء کی ولایتوں کے منکر ہیں اگرچہ وہ متقدمین اولیاء کی ولایت کے اعتراف کرتے ہیں لیکن اپنے دور کے اولیاء کی ولایت کے منکر ہیں اور دوسری جو اقسانیت پائی جاتی ہے جس چیز میں وہ ہے مشرقین جو ہے وہ مقرب بندوں کو خصوصی معاملات میں قادر اور مختار مانتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسے قادر مطلق ہے اسی طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ مقرب بندے جو ہیں وہ خصوصی معاملات میں مختار اکل ہیں اسی طرح جاہل عوام جو ہے وہ اولیاء اکرام کو با اختیار مانتی ہے اور خاص خاص معاملات میں ان کو مختار اکل مانتی ہے اور ان کی وفات کے بعد قبروں کی زیارت کے بہانے ان بزرگوں کی روحوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ دنوں بعد وہ دور بھی آ جاتا ہے تو یہ کہ ان کی قبروں کی زیارت کے بہانے جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد جہلہ ان کی قبروں کی جہلہ سجدہ شروع کر دیتے ہیں ان کی اولیاء کی قبروں کو اور اس کی تیسری مثال تشبیح کا عقیدہ ہے جو کہ مشرقین مکہ کا عقیدہ تھا مشرقین امور خاصہ میں مقربین کو مختار مانتے تھے تو جاہل عوام بھی اولیاء اللہ کو با اختیار مانتی ہے جیسا کہ مشرقین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جیسے دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اپنے بعض مقربین کو خاص معاملات میں تصرف کا اختیار دیتے ہیں اسی طرح ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی امور عامہ کے اندر اپنے مقربین کو تصرفات کا اختیار دیتے ہیں اور اپنے امور خاصہ کے اندر اختیار کر سکتے ہیں تو جاہل عوام نے بھی اللہ تعالیٰ کو امور خاصہ سے بے دخل کیا اور اولیاء اللہ کو با اختیار مان لیا چوتھی مثال اس کی مشرقین کا عقیدہ تحریف ہے وہ اس طرح کے مشرقین دین کے اندر تحریف کر کے بد پرستی کی لانت میں گرفتار ہوئے تو جاہل عوام اور جاہل امت جو حالات امت کے وہ تحریف کر کے قبر پرستی کا شکار ہوگئے انہی مشرقانہ قائد اور عامال کے اندر مبتلا ہونا امت محمدیہ کا یہ حدیث سے ثابت ہے اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اندر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم گزشتہ امتوں کی ایک برائی میں ملوث ہوگے اور یہ بات یقینی ہے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ گزشتہ امت کے کسی فرد نے اپنی بی بی سے برسر راہ اگر جو ہے وہ ہم بستری کی تو یہ بہیائی کے کام ہے اپنی بی بی سے کرے تو بھی بہیائی ہے برسر راہ اگر کوئی کرتا ہے اگر کس شخص نے گزشتہ امتوں میں سے اس طرح کی حرکت کی تو اس امت میں بھی یہ بہیائی ہوگی یعنی جتنے بھی برائی کے کام گزشتہ امتوں میں تھے وہی جو ہے انہی گراہوں میں انہی برائیوں میں اس امت کو ملوث ہونا بھی یقینی ہے اس کے لئے اگر شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں اس عبارت کے ترجمہ یہ ہے کہ خلاصہ کلام اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا بفضل ہی اپنے فضل سے ورحمت ہی اور اپنی رحمت سے عرب کے اندر مبعوث فرمایا وَأَمَرْهُ بِعَقَامَتِ الْمِلَّتِ الْحَنِیفِيَّةِ اور ملتِ حنیفی کے قائم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَخَاسَمَهُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمِ اور ان عرب جاہلوں سے قرآنِ کریم کے اندر مباحثہ فرمایا وَسَدَلَّ فِي الْمُخَاسَمَتِ بِمُسَلَّمَاتِهِمُ اللَّتِهِيَ مِنْ بَقَائِ الْمِلَّتِ الْحَنِیفِيَّةِ اور اس مباحثے میں ان کے مسلمات یعنی ملتِ حنیفی کے جو باقی ماندہ احکام اور آقائد تھے ان کے ذریعے استدلال کیا لیا تحقق الالزام تاکہ ان پر الزام پوری طرح ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کے اندر ان سے مباحثہ کیا ہے اور انہی کی مسلمات کو بطور مثال کے ذکر کیا ہے جن کو وہ ملتِ حنیفی کے جو ماندے تھے اور وہ ان کے ہاں مسلم تھے انہی چیزوں کو انہی عقائد کو قرآن نے بطور مثال کے ذکر کیا ہے اس کی دو مثالیں ہیں پہلی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اللہ تعالیٰ کا زمین و آسمان کا پیدا کرنا تو اسی سے بعض بات الموت اور تججیدِ حیات پر قرآنِ کریم نے اس سے دلال کرتے ہوئے فرمائے وہی ذات ہے جس نے ابتدان پیدا کیا ابتدان تخلیق جس نے کی سم یعیدو پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا وہی احبانوالی اور اس کے لئے یہ آسان ہے یہ مسلم چیز تھی مشرقی ان کے ہاں ملتِ حنیفی میں سے یہ ایک مسلم چیز تھی ان کے ہاں جب ان سے پوچھا جائے تھا زمینوں و آسمانوں کو وہ کس نے پیدا کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات جب اللہ تعالی کی ذات کو وہ خالق مانتے ہیں ان کے ہاں اللہ تعالی کا خالق ہونا مسلم ہے تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے قرآنِ کریم نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالی پیدا کر سکتے ہیں خالق ہیں تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے کیا مشکل ہے جو ذات نے ابتدان پیدا کر دیا ایک آدم سے وجود میں لے کر آئی تو اب ایک دفعہ وجود میں لانے کے بعد دوبارہ اس کے لئے اس کے وجود کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو وجود بخشنا کونسی مشکل بات ہے تو ایک مثال اس کی یہ ہے دوسری مثال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی باست پر قادر ہونا یہ مشرقین کے ہاں مسلم تھا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ رسول بے سکتے ہیں اور اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ انبیاء کی باست پر قادر ہے اور بہت سفرماتی رہی ہے اس سے پہلے تو اسی سے قرآن نے پیغمبروں کی تشریف آوری اور پیغام رسانی کا بار بار ذکر کیا ہے اور ان کے ہاں جو مسلم چیز تھی اسی کو بار بار ذکر کیا ہے جیسے کہ ہمار صلی اللہ من قبل کا اللہ رجالہ نوحی لیہم اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ رسول بیجی ہیں اللہ رجالہ من قبل کا اللہ رجالہ ہم نے آپ سے پہلے بھی ایسے اشخاص بیجی ہیں جو کہ اللہ تعالی کے برگزیدہ پیغمبر تھے نوحی علیہ محمد کی طرف وحی کرتے رہے اس طرح دیگر مثالیں بھی ہیں اب یہ جو مسلمات ہیں اس کی مثالیں دے کر کے ان کا بار بار ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم کے اندر ان کی مسلمات سے استدلال کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر مثالیں دے رہے ہیں یہ اس کی دو مثالیں ہیں آج کے سبب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مشرقین اور حضرت شعب علی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کے جاہل عوام کے عقائد میں پائے جانے والی یقسانیت کی مثالوں کی تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ ازراء سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کیا قبر پرستی میں مبتلا ہونا یہ مشرقین کی طرح دین میں تحریف ہے یا نہیں اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے نمبر دو امت محمدیہ کا گزشتہ امتوں کی برائیوں میں مبتلا ہونا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ